ایس اے کے کنونشن حال ہر فنکشن ہوگا خوشحال جی ہاں شہر کا سب سے خوبصورت سب سے شاندار ہائی ٹیک اے سی فنکشن حال ایس اے کے کنونشن حال آئی بی اپوزیٹ روڈ شیکر نگر رائچور کپڑوں کے لیے ایک بڑا برینڈ رمیج دریسس زیرو سیس سے لاسٹ سیس تک ہر وہ فینسی اور فائشنیبل کپڑی ہر ایک کی پسندیدہ شاپ رمیج دریسس کمپلیٹ فیملی شاپ اسمانیا مارکٹ کلاد بزار رائچور مادرین آزا بیون ٹیم میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں سمیہ کے دن بعد نماز عشاء مدرسہ دارلو محسینیہ اہل سنت الجماعت سندر کا ایک سالانہ جلسے کا انقاد عمل میں لائے گیا جلسے کی صدارت مولانا محمد تازم الدین امام خطیب سنی شاہی نورانی مسجد سندر نور نے کی علم کی اہمیت کے عنوان پر مقامی مخرید مولانا مفتی محمد میراج احمد خادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ نے خطاب کیا اور استقبال رمضان پر مہمان خصوصی مولانا مفتی محمد ابوبکر اشرفی نے باگل کوٹ نے خطاب کیا اس کے بعد طلبہ مدارس دارلو محسینیہ نے اپنا اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا سوال و جواہ محمد عاصف والد محمد حسین محمد خاجہ میندین والد محمد جنگلی نے پیش کیا اور تقریر محمد محمد الہان والد محمد خاجہ پاشا نے پیش کی اس طرح طلبہ نے اپنا اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا اس جلسے میں تشریف علماء علماء اکرام مولانا حافظ حسینی امام خطیب جامعہ مسجد دیس نور مولانا حافظ محمد دادا حیات خلندر سرگپا مولانا حافظ محمد دعود سرگپا مولانا نظیر امام خطیب سنی کوسر مسجد سندنور مولانا عارف مولانا خاسم مولانا کامل حسین مولانا سیف الدین مولانا حافظ محمد جعفر صدیق امام خطیب سنی شاہی جامعہ مسجد خلندر مولانا نور الدین مولانا والی باشا سید نور الدین خادری سید عابد خادری اور سننور شہر کے موزید شہریان سید صادق حسینی المعروب بابر واشا نے شرکت کی جلسے کا آغاز خرد کلام پاک سے ہوا مولانا حافظ محمد عالم باشا خادری صدر مدرس مدرسہ داراللوم حسینیہ نے تعلیمی ارپورٹ پیش کی نظام کے فرائض انجام دیتے ہوئے اس موقع پر عوامل اور ساتھی ساتھ نظامت کے فرائض بھی انجام دیئے اس موقع پر عوامل ناس کی کسیر تعداد موجود تھی انتظامیہ کمیٹی مدرسہ داراللوم حسینیہ اہل سنت الجماعت نے علماء کرام اور عوام کا شکریہ ادا کیا مولانا تعظیم الدین نے سلام پیش کیا مولانا مفتی محمد عبوبکر اشرفی نے دعا کی مولانا مفتی محمد عبوبکر اشرفی نے دعا کی داراللوم حسینیہ کو مبارک والی بیش کرتا ہوں کہ آپ تمام نے جو کچھ محنت کو کوشش کی ہے ملائے کے تعریف ہے واقعی ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم نے انجام دیا اور جملہ تمام معاملین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں بھی میں مبارک والی بیش کرتا ہوں کہ آپ تمام نے جو کچھ ساتھ دیا ہے اس کا نتیجہ آپ تمام نے اپنے آنکھوں سے ابھی کچھ دیر پہلے مرازہ فرمایا بیش ہے بیش ہے تمام اور انہیں کرام جو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آتے رہے محبت دیکھ کر میرا دل بہت 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 ہو رہے یہ محبت اللہ تبارک و تعالی قائم و دہم رکھی یہ دنوں میں تازکی پیدا کرنے والی کیفیت ہے میں یہاں تشریف فرما محبوب العلماء تازم دین صاحب کی بلا واقعی آپ کی جو شبقت یہاں میں کرام پر ہے دیکھ کر مجھے بہت میرا دل بہت بہت خوش رہا تھا اللہ اس بات کو سلامت رکھیں اور آپ تمام حضرات سے بھی یہی گزاری چھیں کہ آپ تمام حضرات جس طرح ادارے کا ساتھ دیئے ہیں انسی طرح آئندہ بھی ادارے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے انما اخش اللہ من عبادین و علماء اس کے سوا نہیں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درنے والے ورمائی ہیں یہ واقعی ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اسے علم کی دولت سے مالا مالا پرماتا ہے علم کی دولت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جس کے ساتھ ہوتی اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی نیامت علم کی دولت اطاف کرماتا ہے اور پھر علم بھی وہیں ان نائق تعلیف ہیں جو علم اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ سے جڑا کر رکھی جس علم کے ذریعے سے انسان ہدایت کا قائم و دائم ہے جس علم کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے جس علم کے ذریعے سے انسان ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریعے پاک تک پہنچے وہ علم لاحق کے تعلیف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہے اس بندے کو وہ علمتہ پر ماتا ہے علم بہت بڑے نیامت ہے دوستو بھی علم جس انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ واقعی زمانے کا بادشاہ گئے لگا ہے کیونکہ ساری کی ساری چیزوں کا دعو مدار علم پر ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے وہ حرج کی کامیاب اگر بندہ خدا کا مقرر بننا چاہتا ہے تب بھی اس کے لئے علم کی ضرورت اگر بندہ خدا کا فرما بردار بننا چاہتا ہے تب بھی اس کے لئے علم کی ضرورت اگر بندے کے پاس علم ہے تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننا اس کے لئے آسان ہے علمی نہیں فرما بردار بننا بہت دشوار ہے کیونکہ جس کے پاس علم ہوا کرتا ہے وہ علم اسے بھٹکنے نہیں دیتا جس کے پاس علم ہوا کرتا ہے وہ علم اسے راستے سے ہٹنے نہیں دیتا رب تبال و تعالی جس بندے کو علم عطا فرماتا ہے وہ بڑا خوش نصیب